ایران کی پاکستان پر ائر سٹرائک بلوچستان میں دہشت گردانہ تنظیم کے ٹکانوں پر حملے میں دو بچوں کے مارے جانے کی بھی خبر ہے دیگر تین زخمی پاکستان نے حملوں پر ظاہر کیا ہے سخت رد مل کا اظہار آپ کو بتا دے کہ اس حملے کو سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں پاکستان نے انتباہ جاری کر دیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں ایران کی پاکستان پر ائر سٹرائک ہوتی ہے بلوچستان میں دہشت گردانہ تنظیم کے ٹکانوں پر یہ حملے کیا جاتے ہیں بتا دے کہ اس حملے میں دو بچوں کی موت کی خبر ہے دیگر تین لوگ زخمی بتا جا رہے ہیں پاکستان نے حملوں پر ظاہر کیا ہے سخت رد مل پاکستان کی اور سے کہا گیا ہے کہ ہمارے بچوں کی موت ہوئی ہے اس حملے میں دو بچے ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان نے اب انتباہ دی دیا ہے کہ اس کے سنگین نتائج بغدنے پڑ سکتے ہیں اس حملے کوئی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کا یہ بیان اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں بتا دے کہ ایران کی اور سے پاکستان پر ائر سٹرائک کی گئی بلوچستان میں دہشت گردانہ تنظیم کے ٹکانوں پر یہ حملہ کیا گیا ایک طرف پہلے سے ہی ویسٹیشیا میں کشیدگی جاری ہے دوسری طرف اب جنگ کا دارہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اب ایران نے پاکستان پر ہوای حملہ شروع کر دیا یہ ایر سٹرائک پاکستان کے بلوچستان میں دہشت گرد تنظیم جیش الادل پر کی گئی اس حملے میں دو بچوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ تین زیگر افراد زخمی ہیں ایران کی میڈیا کے مطابق پاکستان میں بلوچستان میں دہشت گردوں کے دو ٹکانوں کو میسائل اور جون سے نشانہ بنایا گیا ایران کے مطابق یہ حملے بلوچستان میں کو سبز علاقے میں تھے اس علاقے کو شدد پسند گروپ کے سب سے بڑے ٹھکانے کے طور پر مانا جاتا ہے اس حملے کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی سخت ردے مل سامنے آیا پاکستان نے اسے اپنے فلائی زون کے خلافر زیبت آیا اور کہا کہ اس حملے کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں پاکستان نے کہا کہ اس نے اس واقعے پر اسلام آباد میں تہران کے ٹاپ ڈپلومیٹس کو طلب بھی کیا ہے ایران کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے عبور وزیراعظم کی حال ہی میں داووس میں ملخات ہوئی جس میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیراب دولاہیان اور ان کے پاکستانی ہممن صاحب جلیل عباس جلانی کی بیچ سیکیورٹی ٹاؤن کو مضبوط کرنے کے طور طریقوں پر چرچا کی گئی تھی بلوچستان میں دونوں ممالک قریب ایک ہزار کلومیٹر کی سرحد شیئر کرتے ہیں جیش الادل پر الزام ہے کہ وہ کم سے کم دوزار تیرہ میں ایرانی بورڈر سیکیورٹی کے خلاف جاہرانہ حملے کر رہا ہے اور پہلے بھی بورڈر پولیس پر بمباری اور اقباہ کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے تہران اور اسلام آباد اکثر ایک دوسرے پر ہتیار بند گروپوں سے دوسروں کے علاقے سے کام کرنے کی اجازت دینے کا الزام بھی لگاتے ہیں غزہ پٹی پر حماس اور ازرائل کے بیٹ جارے ہی جنگ سے ویسٹ ایشیا میں پہلے ہی کشریدگی بڑھ گئی ہے اور اس کے بعد ابران کا پاکستان پر یہ حملہ ظاہری طور پر جنگ کا دارہ بڑھاتا ہوا نظرہ رہا ہے